بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل توحید رشتہ مرکل میں یہاں پہ بہت اچھے رشتے متعارف کرواتا رہتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور جو بہن بھائی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اچھے رشتے نہ ملنے کی بنا پہ ان کو پریشانی ہے وہ میرے ساتھ رہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں یہاں پہ آپ کی پسند کے مطابق اچھے رشتے ملیں گے تو ان میں سے آپ اپنی پسند کا رشتہ سلیکٹ کر سکتے ہیں چوز کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں آج میں دو رشتے متعارف کروا رہا ہوں یہ دونوں گریب فیملی سے ہیں اور اچھی لڑکیوں کے اچھی بچیوں کے اچھی فیملی سے سلجیوی فیملی سے یہ دو رشتے ہیں تو یہ مکمل پروفائل میں ان کی سکرین کے اوپر رکھ رہا ہوں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ حافظ قرآن بچی کا پروپوزل ہے میرے پاس اور بد قسمتی سے ان کو طلاق ہوئی ہے حالانکہ ان کا کوئی قصور یا گناہ نہیں تھا وہ پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی حافظ مریم نام ان کا اٹھائیس سال عمر ہے ان کی اور یہ طلاق یافتہ ہیں تو ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا تو ان کی شادی ہوئی تو خامد بیرل ملک میں رہتا تھا تو اس نے ادھر جا کر دوسری شادی کر لی اور ان کو بھی بلا لیا مگر ان کو بہت مارپیٹ کی اور بہت ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو یہ مظلوم لڑکی ہے حافظ قرآن ہے لیکن بچاری کی قسمت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا ایک ایسے بندے سے پالا پڑا جو انتہائی بے رہم سنگ دل ظالم انسان تھا جس نے بلکل کوئی خوف خدا نہیں تھا اور اس نے اس بچی کے ساتھ بہت زیادتی کی چار ماہ یہ اس کے ساتھ رہی ہیں لیکن بہت برا سلوک کیا اس نے تو اس کے بعد پھر ان کو ڈیووز ہوئی انہوں نے اطلاق لے لی تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے ان کی تعلیم ہے ایفے کیا ہے انہوں نے اور مکمل حافظ قرآن ہے یہ اور راج پوت بھٹی فیملی سے تعلق ہے نارمل فیملی ہے مسلک ان کا اہل سنت ہے ذات مسلک کی قیدنی ہے پانچ فٹ سات انچ ان کی ہائٹ ہے درازگرد ہیں سلجی ہوئی شریف فیملی سے تعلق رکھتی ہیں خوبصورت ہیں گوڑ لکنگ ہیں اور اب ایک چھوٹے سے پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ بھی کرتی ہیں یہ تو حالات بھی نارمل ہیں ان کے والد صاحب ان کے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے گورنمنٹ ٹیچر تھے تو تین بہنیں ہیں ایک بہن شادی شدہ ہے اور ایک بہن کباری ہے چھوٹی ہے ان سے تو ان کا اڈریس جو ہے وہ ڈھوک کالا خان سادکہ باد راول پنڈی سے تعلق ہے اور ڈیمانڈ ہے کہ پڑا لکھا ہو برسر روزگار ہو اگر ذاتی گھر ہو تو بہت بہتر ہے ورنہ کوئی ایشو نہیں ہے دوسری شادی والے بھی ان کے حوالے سے رابطہ کر سکتی ہیں تو یہ حافظ قرآن ہے مظلوم بچی ہے اور غریب فیملی سے ہے ان کے حوالے سے دوسری شادی والے بھی رابطہ کر سکتی ہیں لیکن سریس لوگ ہوں سنجیدہ ہوں سلجہ ہوا بندہ ہو خدا خوف رکھنے والا بندہ ہو وہ لوگ رابطہ کر سکتی ہیں یہ بہت اچھا پروپوزر ہے میرے پاس حافظ قرآن لڑکی کا راول پنڈی سے تو اگلا پروپوزر میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں یہ بھی ایک غریب فیملی سے متعلقہ خاتون کا رشتہ ہے تیس سال ان کی عمر ہے تو ان کی بھی شادی ہوئی تھی طلاق ہوئی ہے بچے نہیں ہیں اور یہ بھی غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہیں پانچ فٹ چھے انچ ان کی ہائٹ ہے یہ بھی والدین کی اکلوتی بیٹی ہیں اور گریجویشن تعلیم ہے تو کشمیری بٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں مسئلہ کہلہ سنت ہے تو یہ دوسری شادی والا بھی ایکسپٹ کر لیں گے یہ رشتہ ٹیکسلہ سے ان کا تعلق ہے اور کسی بھی شہر کسی بھی ذات برادی میں رشتہ کر لیں گے ان کی کوئی ڈیمانڈ اتنی ہائی نہیں ہے تو ان کے حوالے سے بھی سلجے ہوئے سنجیدہ لوگ رابطہ کریں جو حقیقت میں رشتہ کرنا چاہتی ہیں بہت اچھے پرپوزل ہیں یہ دونوں دونوں غریب فیملی سے ہیں دونوں بیچاری متعلقہ ہیں طلاقی آفتہ ہیں اور دونوں کے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ ان کی کوئی اتنی ڈیمانڈ یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو آپ ان میں سے جو رشتہ آپ کو مناسب لگے اس کا سکرین شارٹ لے کر میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر رابطہ کریں اور مزید نٹیل تفصیل کے ساتھ میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں یہ دونوں غریب فیملی سے پرپوزل ہیں خوبصورت لڑکیاں ہیں پڑی لکھی ہیں باشہور ہیں سمجھدار ہیں دراز قد ہیں گوڈ لوکنگ ہیں اور اچھی ماشاءاللہ دیندار ہیں تو یہ ایک تو حافظ قرآن ہے تو ان کے حوالے سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں دوسری چیز میں وزاعت کرنا چاہوں گا کہ جو بھائی میرے ساتھ پرسنل میں رابطہ کرتے ہیں ان کو میں اپنی فیس کا اپنے کام کا شرول کا طریقہ کار جو ہے رشتہ کروانے کا اب ہم فارم سینڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی میں وزاعت کر دیتا ہوں کہ میں یہ مستقل ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ پلیٹ فارم چلا رہا ہوں رشتے کرواتا ہوں تو اس کی میں نے فیس رکھی ہوئی ہے تو جس ایک تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھائی ٹائم پاس نہیں ہیں فیک نہیں ہیں وہ سریس اور سنجیدہ لوگ سامنے آتی ہیں وہی لوگ فیس پے کرتی ہیں اور دوسرا ہم نے اس کو وقت دینا ہے آپ کا رشتہ کروانا ہے تو ہم نے اس کی عجرت رکھی ہوئی ہے اپنا معافضہ رکھا ہوا ہے جو ہم پہلے بتلا کر پھر رشتہ کرواتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ رشتہ کروا کر آپ کو کہا جائے کہ اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پہلے ساری چیزیں واضح کر دی جاتی ہیں اڈوانس فیس ہم لیتی ہیں دس ہزار میری اڈوانس فیس ہے جو فیملیز وہ فیس پے کرتی ہے میں اس کا پروپوزل اوکے کرواتا ہوں اس کے اوپر ورک کرتا ہوں اور رشتہ ہونے کے بعد بیس ہزار لیتا ہوں تو جو بھائی فیس دینے کے حق میں نہیں ہیں ان سے اڈوانس میں معذرت ہے جو سیریس ہیں سنجیدہ ہیں اور اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں ساری زندگی کا مسئلہ ہے ایک بندے کا رشتہ جو پریشان ہے نہیں ہو پا رہا اور ہماری توسط سے اچھا رشتہ اس کا ہو جاتا ہے تو تیسزار روپے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ساری زندگی سیٹل اچھا ایک ہم سفر مل جاتا ہے اس کو تو اس کے لیے یہ کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے اس سے ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ کون سریس ہے کون نان سریس ہے تو صرف وہ لوگ سامنے آئیں جو رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اچھے رشتے نہ ملنے کی بنا پر پریشان ہیں تو وہ لوگ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو فیس دینے پر بھی اتراز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ